مِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ ہٹلر کی پیدائش کے دوران اڈولف ہٹلر کی ماں کلارا ہٹلر نے ہٹلر کا حمل ساکت کروانے کا فیصلہ کروا لیا تھا مگر این وقت پر ڈاکٹرز نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا آسٹریہ میں 20 اپریل 1889 میں پیدا ہونے والا ہٹلر کبھی اچھی پڑھائی نہیں کر پایا تھا جس کی وجہ سے اس کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا تھا بچپن میں ہٹلر پادری بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا کیونکہ چار سال کی عمر میں اس کی جان ایک پادری نے ہی ڈوبنے سے بچائی تھی 1905 میں پڑھائی چھوڑ کر ہٹلر نے پینٹنگ میں اپنی قسمت ازمانہ چاہی لیکن اس کو سکول آف آرٹ یا کسی بھی قسم کے آرٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن نہیں مل سکا اور بعد میں ہٹلر نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا 18 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے ہٹلر کی ماں اس دنیا سے چلبسی ماں کی موت اور آرٹ سکول سے ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے اب ہٹلر بے دستو پا تھا پہلی جنگ عظیم اول میں بریٹیش فوج نے ایک گھائل جرمن سپائیک کی جان بخش دی تھی اور وہ خوش نصیب ہٹلر ہی تھا مگر بعد میں اسی ہٹلر نے چن چن کے یہودیوں کا قتل عام کیا یہودیوں پر اتنا ظلموں سسم کرنے کے بعد ہٹلر کا پہلا پیار ایک یہودی لڑکی تھی لیکن ہٹلر کے پاس اتنی بھی عمت نہیں تھی کہ وہ اس لڑکی سے اپنے پیار کا اظہار کر سکے 1936 میں جب جرمنی میں اولمپک ہوئے تھے جب انڈیا کا مقابلہ جرمنی سے ہوا جب حاکی کے عظیم کھلاڑی میجر دھیان چن کی وجہ سے انڈیا نے جرمنی کے بہت بڑی شکست دی تھی اس کھیل کو ہٹلر بھی دیکھ رہا تھا اس نے دھیان چن کے کھیل سے اپنی امپریس ہو کے اس کو اپنی جرمنی کی طرف سے کھیلنے کی پیشکش کی مگر حبے وطن دھیان چن نے یہ پیشکش مسکراتے ہوئے ٹھکرا دی ہٹلر کا وہ دن سب سے زیادہ خوشی بھرا تھا جب ٹائمز میگزین نے ہٹلر کو مین آف دی ائر کا ٹائٹل دیا تھا شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہٹلر کے پاس ایک ہی مسانہ تھا جس کی وجہ سے ہٹلر کبھی باپ نہیں بن پایا سیکس لائف کو بڑھانے کے لیے ہٹلر ویل کے وائرس سے بنے انجیکشن کا استعمال کرتا تھا تاکہ اس کی نوجوان گلفرن خوش رہ سکے انڈین سیاست دان سباس چندر باس سے ملاقات کے وقت ہٹلر کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس نے اپنی کتاب میں انڈیا اور انڈیا کی عوام کے بارے میں کئی ایسی باتیں لکھی تھی جو کہ انسانیت سوز تھی سو باس چندر نے ان باتوں کے لیے ہٹلر سے نغازگی کا اظہار کیا تو ہٹلر نے اس کے لیے معافی مانگ لی اور ان باتوں کو اپنی کتاب میں سے ختم کرنے کا وعدہ کیا یورپ کی طریق میں ہٹلر وہ پہلا انسان تھا جس نے نشے کے عادی لوگوں پر پبندی لگائی اتنا قتل عام مچانے کے بعد بھی ہٹلر صرف اور صرف اپنی خراب میں سبزیاں وغیرہ ہی استعمال کیا کرتا تھا اتنا ہی نہیں اس نے جانبوں پر ظلم کرنے کے خلاف ایک قانون بھی بنا دیا تھا ہٹلر نے والس ویگن بیٹن کار بنانے کا آئیڈیا ایک یہودی انجینئر سے چرایا تھا ہٹلر چارلی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا چارلی کی موچھیں ہٹلر کو بہت زیادہ اچھی لگی تھی اسی لئے ہٹلر نے بھی اپنی موچھیں چارلی جیسی رکھی اور مزائکہ خیز بات یہ ہے کہ ہٹلر کی موچھوں کو توتھ برشت موچھے کہا جاتا تھا اگر دوسری جنگ عظیم میں جرمن نہ ہارتا تو ہٹلر نے ایٹم بم لگ بھگ بنا ہی لیا تھا عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ہٹلر نے اپنی بیوی ایوہ کے ساتھ زیر زمین بنی ایک پناہ گاہ میں خودخوشی کر لی تھی اور یہ اتنا بدنصیب تھا کہ اپنی شادی کے اگلی صبح بھی نہ دیکھ پایا